آپ کو دیکھاتے ہیں سوشل سائٹس پر وائرل ایک ایسی تصویر جسے دیکھ کر یو پی کے مکھی بنتری اکھلیش شادک تڑک گئے پورا معاملہ آپ بھی سنیں گے تو آپ کا خون بھی کھول اٹھے گا لیکن اکھلیش نے جو کیا اس کے بعد سوشل سائٹس پر ان کی تعریف ہو رہی ہے ایک بجرگ کے سامنے ہاتھ جور کر مافی مانگتے ہیں یہ ہیں لخنو کے ٹی ایم اور ایس ایسی پی اور جس شخص سے وہ مافی مانگ رہے ہیں وہ ہیں 65 سال کے کرشن کمار جو لخنو کے جی پیو چڑھاہے پر پسلے 35 سالوں سے ٹائپنگ کا کام کرتے آ رہے ہیں لیکن ایک بجرگ سے سیلے کے دو دو آلا افسروں کے اس طرح مافی مانگنے کی وجہ ان تصویروں میں چھتی ہیں دیکھئے یہ وہ تصویریں ہیں جس میں بردی کے راب میں ایک داروگا بجرگ کرشن کمار کے ٹائپ رائٹر پر لاکھ چلا رہا ہے دراصل کرشن کمار جی پیو چوڑھاہے کے باہر اپنا ٹائپ رائٹر لے کر بیٹھے تھے لیکن داروگا پردیب کمار کو اس جگہ پر کسی کا بیٹھنا منظور نہیں تھا اور اس لیے جیسے ہی اس نے ایک شخص کو ٹائپ رائٹر کے ساتھ وہاں بیٹھے دیکھا وہ پورے راب سے اس کے قریب آیا پولیس والے کو آتے دیکھ کر درے سہمے کرشن کمار نے ہاتھ جوڑ کر رہن کی گوہار لگائی لیکن اس داروگا نے ان کے ٹائپ رائٹر پر لاکھ چلا رہا ہے کرشن کمار کے ساتھ پولیس والے کی اس بدسلوکی اور ایک بیبس بجرگ کے ٹائپ رائٹر کے پرجے بٹوڑنے والی یہ تصویر ہیں جب سوشل میڈیا کے ذریعے مکھے منتری اکھلے شیادوں کے سامنے آئیں تو ان کا بھی خون خون اٹھا مکھے منتری کے آدیش کے بعد ڈی ایم ایس ایس پی داروگا حرکت میں آئے پہلے تو داروگا پردیب کمار کو سسپنٹ کیا گیا پھر دونوں افسر خود بجرگ کے گھر ٹائپ رائٹر لے کر پہنچے اور داروگا کی بدسلوکی کے لیے خود ماں کی مال کی پھر آپ سے جو ہے ہم لوگ کشکمہ کی چاہتے ہیں کہ جو آت ہوئی ہے اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو کر سکتے ہیں وہ نے کوشش کیا ہے مالے مکھے منتری جی نے خود کہا تاکہ ابھی جاکے کشکمہ جی سے مل لیجیے گا مل کے ان کو جو مدد ہو سکتا ہے دے دیجیے گا اہم بات یہ ہے کہ مکھے منتری اکھیلیش یاداو کے فرمان پر دونوں افسر بجرگ کشن کمار کے لیے دو ٹائپ رائٹر لے کر پہنچے تھے ایک ہندی کا دوسرا انگلیش کا لیکن بجرگ نے انگلیش والا ٹائپ رائٹر لینے سے منع کر دیا انہوں نے ایک ہی ٹائپ رائٹر لیا کہا وہ صرف ہندی ٹائپی کا ہی کام کر دے بہرحال سی ایم اکھیلیش نے ادھیکاریوں کو سخت لحظے میں یہ نررش بھی دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر لوگوں کے ساتھ ایسی برسلو کی پرداشت نہیں کی جائے گی شیرپتاب سنگھ لکھنو انڈیا نیوز